یہ حدیث امام بحقی نے اپنی کتاب شعب الیمان میں جمع کیا ہے اور یہ حدیث کی سند حسن ہے صحیح الجامعے میں اس کی تحقیق موجود ہے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اگتنیم خمسن قبل خمسن پانچ چیزوں کو گنیمت سمجھو اس سے پہلے کے دوسری پانچ چیزیں آ جائیں کیا پانچ چیزیں حیات کا قبل موتک اپنی زندگی کو اپنی موت سے پہلے گنیمت سمجھو زندہ ہونا آج گنیمت ہے اس سے پہلے کے مر جاؤ استعمال کرو زندگی کو استعمال کرو یقیناً ثواب کمانے کے لئے استعمال کرو سب سے پہلے جنت کمانے کے لئے استعمال کرو سب سے پہلے اور اس کے بعد تمام جو جائز اور حلال چیزیں جو اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے کیونکہ مثال کے طور پر کوئی شخص اگر اپنے روزی روٹی کے لئے محنت کرتا یہ بھی عبادت ہے اس کے تعلق سے بھی واضح دلائل ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی واضح حدیث ہے تو اسے گنیمت سمجھو زندگی کو دیکھئے ہم سب جانتے ہیں کہ بہت سارے لوگ ہیں جو قبرستان میں آج دفن ہیں کچھ نہیں کر سکتے ہیں وہ لوگ کچھ نہیں کر سکتے ہیں تو آج ہم لوگ ہیں توبہ کر سکتے ہیں ذکر کر سکتے ہیں زندگی کو گنیمت سمجھو اس سے پہلے کے مر جاؤ اور یہ حدیث الفاظ کی الگ الگ ترتیب کے ساتھ ملتی ہے ہم یہ پانچ اس ترتیب سے لے رہے ہیں نمبر دو جوانی کو اس سے پہلے کے بڑا پا آجائے جوانی کا ٹائم ایک ایسا ٹائم ہوتا ہے جب جسم میں طاقت ہوتی ہے جیسے کہتے ہیں بازوں میں طاقت ہوتی ہے خون میں گرمی ہوتی ہے تمام آزہ پارٹس آف دو باڈی برابر چلتے ہیں اب یہ ایک ایسا ٹائم ہے جس کے اندر دونوں اعتبار سے دنیا اور آخرت آدمی زیادہ سے زیادہ کر لے آخرت میں اللہ کی قربت کا ذریعہ اختیار کر لے عبادت کر لے یہ مت بولو اللہ کے واسطے جیسے بہت سارے لوگ بولتے ہیں بولتے ہیں بوڑے ہو کے عبادت کریں گے ابھی تو جوانی ہی ہماری تو ہم کہتے ہیں کہ کیا گارنٹی لے کر آیا ہو بوڑے ہونے کی بوڑے ہونے کی گارنٹی ہے کیا اور دوسری بات یہ ہے کئی بات آدمی جب گناہ کے راستے پہ چلتا ہے چلتا ہے چلتا ہے تو دل پہ مہر لگ جاتی آخر جا کر تاکہ بوڑا ہونے کے بعد بھی کچھ توبہ کرنے کی توفیق نہیں ہوتی ہے نیک عمل کرنے کی توفیق نہیں ہوتی ہے اگر زندگی مل بھی گئی تو تو عبادت کیسی ہونی چاہیے شاب نشا فی عبادت اللہ وہ نوجوان جو اللہ کی عبادت میں اس کی عمر آگے بڑھتی ہے بیس سے تیس ہوا تیس سے چالیس پچاس ساٹھ اللہ کی عبادت میں اسے اللہ تعالیٰ اپنے عرش کے سائے میں قیامت کے دن رکھے گا تو میرے برادرز ان سیسٹرز اصل بات ہے جوانی کو گنیمت سمجھو اس سے پہلے کے بڑا پا آ جائے تو ابھی یہاں پہ ٹائم ہے کچھ کرنے کا اب بڑے ہو جاؤں گے تب کروں گے تو جیسے اپنی حلال طور پر اپنی جائز ضرورتوں کو پورا کیا جائے اس کے تعلق سے بھی کوشش اور جدو جہد کا وقت تب ہے جب آدمی جوان ہوتا ہے تو جوانی کے ٹائم پر یہ تمام چیزیں آدمی کر سکتا ہے کل بڑا ہونے کے بعد کروں گے تو نہیں کرو تو ہم دیکھتے ہیں کہ اپنی جائز ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے بھی جدو جہد جو ہے اپنی ایڈوکیشن میں اپنی بزنس میں اپنے پروفیشن میں کریئر میں یہ سب چیزیں بھی کوشش کرنی ہے لیکن بیلنس منٹین رکھ کے کرنا کئی سارے لوگوں کو دیکھا جاتا ہے تو ایسا بھاگتے ہیں کہ سب چیز چھوڑ دیتے ہیں دینداری چھوڑ دیتے ہیں علم حاصل کرنا چھوڑ دیتے ہیں دینی مجلسوں میں ہلکوں سے تعلق رکھنا چھوڑ دیتے ہیں صبح سے رات ان کا ایک مقصد بن جاتا ہے پہلے ہی میں نے بات واضح رکھی یہ بولنے میں اگر کوئی انسان اگر دنیا کو اپنا مقصد بنا لیتا ہے نا بیوکوف ہے وہ انسان یہ ایک آپ خود سمجھ سکتے ہیں بھئی اس کے پیچھے تم محنت کر رہا اور اس کو بھول گئے اور جبکہ گیارنٹی بھی نہیں ہے کہ بوڑے ہونے والے ہو یا وقت بعد میں ہے یا نہیں ہے تو ایک بات تو یاد رکھیں گے کہ ہمارا مقصد تو جنت ہے لیکن جو کوشش اور جدد جہد ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا زندگی کو موت سے پہلے جوانی کو بڑاپے سے پہلے کتنے نوجوان ہیں جو نکڑوں پہ ٹائم پاس کرتے ملتے ہیں اپنی زندگی کو ضائع کر دیتے ہیں اپنے جوانی کے وقت کو ضائع کر دیتے ہیں میرے برادرز ان سسٹرز یہ مسلمانوں کے لیے بہت افسوس کی بات ہے کہ جس نبی نے سکھایا کہ اپنی جوانی کو گنیمت سمجھو بڑاپے سے پہلے کاش کہ یہ لوگ اپنی اس جوانی کے وقت کو پروڈکٹیوی یوز کرتے کاش کہ یہ لوگ اپنے آپ کو انہانس کرنے دینی اور دنیاوی دونوں اعتبار سے اپنے آپ کو آگے بڑھانے اپنے آپ کو کچھ بنانے کے لیے استعمال کرتے تو کتنا اچھا ہوتا کتنے افسوس کی چیز ہے کہ ٹائم پاس کر دیتے ہیں اور آج ایک چیز نہیں آگئی وہ ہے کرکٹ اور کرکٹ کے پیچھے نوجوان اتنا وقت ضائع کرتے ہیں کتنے افسوس کی چیز ہے یہ